محروض تمہیں رزی سے مل کر آنا چاہیے تھا ہمیں ہمت نہیں ہوئی اس کا سامنا کرنے کی اس کے دل میں آج بھی وہی ان سیکیورٹیز ہیں جو سالوں پہلے تھی اچھا ہوا مام تمہارے ساتھ میں آئی ورنہ تو وہ یہی سوچتی کہ ہم نے کسی مقصد سے مام کو اس سے دور کیا سچ پوچھیں تو میں مام کو ساتھ لے کر آنا چاہتا تھا مام نے خود آنے سے انکار کیا وہ سوچتی ہے کہ رزی کا دل ننم پڑ جائے گا ٹھیک کیا ہے اس نے ماں ہے پیٹی کے سکہ ضرور سوچے گی مام آ جاتی تو شاید وہ اس کے بارے میں نہ سوچتی وہ کبھی نہیں سوچے گی بہت زدی ہو رہا تھا اللہ موم کرنے والا ہے بیٹا اللہ نے پہلے بھی رزی کا دل موم کیا تھا اب بھی کرے گا میں تو یہ سوچنا ہوں ممی کہ میں اسمت بھابی اور شہزی کو کیا جواب دوں گا میں بڑے یقین سے گیا تھا کہ رزی میری بات مان جائے گی بیٹا شہزی اور رسمت کی فکر مت کرو انہیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ رزی ایسا کرے گی اچھا امی میں آفیس گری نکلتا ہوں کیار بھی ہونے بیٹا اب ان باتوں پہ کرتے مت رہنا اللہ پہ یقین رکھو وہ ہمارے بچوں کے حق میں ضرور بہتر کریں انشاءاللہ امی میں جلتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا اے روز بھائی آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی خود کو یہی سکتے ہیں سمجھا لیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمارے بچوں کے نصیب میں ایک دوسرے کا ساتھ لکھا ہی نہیں